موسیقی ناظرین بریکس سے پہلے بات رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر زمان شیخ کے ساتھ تھائرورٹ کی بیماریوں کے متعلقہ یہ باتچیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈراؤس اپ ایسی خواتین جن کے اندر کوئی تھائرورٹ کا مسئلہ درپیش ہو یا کوئی بیماری ہو جب ان کی اولاد ہوتی ہیں تو کیا اس کے اندر اس طرح کے مسائل پیش آنے کے امکانات ہوتے ہیں تھائرورٹ فیملیل ڈیزیز ہے جس طرح ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس ٹائپ ون نہیں ٹائپ ٹو وہ بھی فیملیل ڈیزیز ہے فیملی میں ہسٹری ہوتی ہے کامن اس طرح تھائرورٹ کی بھی ہوتی ہے اگر فیملی میں کسی کو بھی تھائرورٹ ہے ڈیزیز تو ہو سکتی ہے اسپیشلی ماں باپ میں اگر ہو تو ہو سکتی ہے اب یہ کسیٹن یہ ہے کہ اگر تھائرورٹ کے جو مریض ہے عورت اس کو حمل ہو جائے پرگرنٹ ہو جائے تو اس کے بچوں میں ٹرانسمنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی تو اس کا جواب ہے کہ ہو سکتی ہے بہت زیادہ خطرے ہیں دو طرح کی ایک تو انٹی باڈیز ہوتی ہیں جسم میں وہ شفٹ ہو جاتی ہیں پریسنٹا کے تھرو عورت سے نیو بان بی بی میں ایک تو وہ پرابلم پیدا کر سکتی ہیں دو طرح کے پرابلم ہوتے ہیں ایک تو امیڈیٹ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچا پیدا ہوا اس میں وہ علامات ظاہر ہو جاتی ہیں اور امیڈیٹ ٹرانسمنٹ ہوتی ہے کچھ جو بیماریاں ہیں کچھ مہینے کے بعد ہوتی ہیں دو طرح کے ہوتی ہیں وہ انڈوکرانولوجسٹ یا پیڈیٹیشن اچھا سا ہو وہ اسیس کر لیتا ہے دوسرا جو ہم عورت کو جو پرگرنٹ ہوت میں نئے تھائرائٹ کے مریض کی اس کو ہم دمائیں کھلاتے ہیں اگر ہائپو تھائرائٹ ہو تو تھاروکسن دیتے ہیں اور اگر ہائپر تھائرائٹ ہو تو اس کو پروپائل تھائر آسل دو طرح کی گولی ہے مگر ہم پرفر کرتے ہیں پروپائل تھائر آسل کو وہ جب دیتے ہیں نا تو وہ بھی بچوں میں آ جاتی ہے تو وہ بھی پرابلم پیدا کر سکتی ہے یعنی دوا کی دوا کی اور انٹی باڈیز کی ٹرانسمیشن کی وجہ سے نیوبان بی بی میں مسئلہ ہو سکتے ہیں تو اس بچے کا ہم اسیس کرتے ہیں تھائرائٹ فنکشن ٹیسٹ اور وہ فارٹی ایٹ اوورز کے بعد کرتے ہیں تاکہ وہ ذرا بیلنس ہو جاتا ہے اس کے بعد صحیح پتا چلتا ہے بڑا سمپل سا ٹیسٹ ہے اور کنفرم ہو جاتا ہے کہ بچے میں بیماری آتو نہیں گئی اگر آئی تو وہ بھی فوراں بچے کو دوا شروع کرائی جاتی ہے اشرا صاحب اسی طرح سے بات کی جائے اگر ان بیماریوں سے حفاظت کی تو کیا طریقہ کار اپنانا چاہیے تاکہ تھائرائٹ جہت مند رہے تھائرائٹ کے کئی کازز ہیں سب سے زیادہ کاز اگر کوئی پوچھے دو میں کہوں گا آٹو ایمیون ڈیزیز ینگ فی میل میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ہاشموٹوز تھائرائٹس یہ ینگ فی میل ہوتی ہیں پندرہ بیس پچیس سال کی اور تھوڑا سا گوائٹر نکل آتا ہے اور وہ ہوموجینس ہوتا ہے اور ہائپو تھائرائٹ کی جو علامات میں نے بتائی وہ شروع ہو جاتی ہیں عموما تو اس کو کہتے ہیں ہاشموٹوز بہت کامن ہے اور بہت ایزی ہے ڈائیگنوز کرنا بہت ایزی ہے ٹریٹ کرنا اس کو اب یہ کہا جائے کہ کئی سال ٹریٹمنٹ چلتی ہے لائف لانگ ٹریٹمنٹ چلتی ہے تو الگ چیز ہے مگر آسان علاج ہے اس کا تو وہ تو ہمیں اس کی ڈیفیٹ کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے یہ ایک زمپل ہے پینٹریٹ سنٹروم یہ فیملی میں ہوتا ہے آٹوسومل رسے سے وہ ہم کہتے ہیں اس میں ڈیف نے ساتھ ساتھ ہوتی ہے ایک فیملی ہے کوٹی آکی آتی ہے میرے پاس اس میں پینٹریٹ سنٹروم ہے وہ ڈیف بھی ہیں ان کو ہائپو تھائرائٹ بھی ہے فیملی میں یعنی پورے خاندان میں چڑھ رہا ہے ہاں ضرور نہیں کہ ہر میمبر کو ہو مگر اس فیملی میں زیادہ کامان ہے کیونکہ آٹوسومل رسے سے وہ ہے وہ دو چیزیں ہم ٹرم یوز کرتے ہیں آٹوسومل ڈامیننٹ جو ہر جنریشن میں ہوتا ہے آٹوسومل رسے سے جو جو بیچ بیچ میں در آ رہا ہے تو وہ فیملی ہے اس طرح کی ہیں تو ڈیفنیس کے کئی گریڈ ہوتے ہیں ضرور نہیں کہ پوری کا پورا بہرہ ہو پارشل بھی ہو سکتا ہے اور انزائم ڈیفیشنسی کے وجہ سے تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ گنجرائٹل بھی کاز اس کا ہوتا ہے اور جس طرح بھی ذکر ہوا کہ کینسر پانچھے قسم کے کینسر ہیں وہ بھی ہائپو تھارائیڈ یا ریئر اوقات میں ہائپر تھارائیڈ بھی شروع میں ان میں ہو سکتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ اس کے اسباب ہوتے ہیں اب یہ اسباب ایسے ہیں کہ اس کو پیرونٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کچھ دوائیں ایسی آئی ہیں ڈائپیڈس کی جن میں شک ہے کہ یہ تھارائٹ کے کنسر کو کاز کرتی ہیں اسپیشلی سی سیل کارسینوما جو تھارائٹ کا ہے وہ اس کو کاز کرتی ہیں مگر ابھی تک وہ اتنا یعنی کنفرم نہیں ہے کہ اس دوائے کو ان بروگ دیں مگر تھوڑی بہت کیسز آئیں تو کہنے کا مقصد ہے ایٹروجینک ڈرگ انڈیسٹر کے ہو سکتی ہیں مگر ابھی تک کنفرم نہیں ہے تو گھبرانہ نہیں چاہیے اور جو ڈائپیٹس کی گولی اور ایسے بھی ڈائپیٹس کی دوائیں ہیں تو بہت ساری آتی ہیں ہاں مگر ایک خاص گروپ ہے جس میں تھوڑا سا شک ہے ابھی مگر وہ کنفرم نہیں یہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ بھی ریزن ہو سکتا تو کئی ریزن ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے تھارائٹ کے مسئلے ہو سکتے ہیں ایک گولی ہم دیتے ہیں جو دل کی امراض کی ہوتی ہے اس کا نام ہے امائیڈران کارڈران بڑی مشہور دوائے بڑی ایفیکٹ دوائے اور جب دل کی رفتار ایریکیولر ہو جاتی ہے تو بہت کام کی دوائے اور بہت امیوز کراتے ہیں ہارٹ پیشنٹ میں اس میں ایٹی پرسنٹ آئیوڈن ہوتی ہے اس گولی میں ایٹی پرسنٹ اور وہ بھی ہائپو یا ہائپر تھائرائٹ کر سکتی ہے تو آٹوجینک یعنی ڈرگ انڈیوسٹ یا فیزیشن انڈیوسٹ کاز بھی ہو سکتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرجری کی کسی سرجن نے اور سارا تھائرائٹ نکال دیا یا ریڈیو آئرڈن کے ڈرابس کی وجہ سے انیشالی ہائپر تھائرائٹ تھا اور اس آپریشن کی وجہ سے یا ریڈیو آئرڈن ڈرابس کی وجہ سے بعد میں ہائپو تھائرائٹ ہو گیا تو یہ بھی ایک کاز ہے ہائپو تھائرائٹ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرونشن اتنی آسان نہیں ہے اس کی جہاں تک ممکن ہو کرنی چاہیے سرجن بڑی احتیاط کرتے ہیں ریڈیو آئرڈن ڈرابس ہم بڑی احتیاط سے پلاتے ہیں مریز کو کلکولیٹڈ ڈوز ہوتا ہے مگر کچھ سالوں کے بعد ہائپو تھائرائٹ ہو سکتا ہے آٹو ایمن کو میں یہ کہوں گا کہ جس کی فیملی میں تھائرائٹ ڈیزیز ہے اس فیملی کے دوسرے میمبر میں انٹیکس آف سسپیشن ہائی ہونا چاہیے تو جیسے کوئی علامات ان کو نظر آئے فیملی میبر میں ڈاکٹر سے رجوع کر کے بڑے سمپل ٹیسٹ ہیں تھائرائٹ کے وہ کرانے چاہیے خون سے ہوتے ہیں اینی ٹائم کوئی فاسٹنگ جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ کنفرم ہو جاتا ہے کہ تھائرائٹ پرابلم ہے یا نہیں ہے جتنا جلدی اس کی ڈائیگرونسز ہوگی اتنا جلدی علاج ہوگا اتنا جلدی فائدہ ہوگا رفظ صاحب علاج کے ساتھ ایک تو یہ کہ کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی یہ معاملہ سرجری تک چلا جاتا ہے کبھی نہیں بھی جاتا اس حوالے سے میں پوچھیں چاہوں گا کہ کس طرح کا علاج تجویز کیا جاتا ہے اور ان مریضوں کا مستقبل کیا ہوتا ہے مستقبل برائٹ ہے اس لیے کہ اس کی علاج کے تین طریقے ہیں جس طرح پہلے بھی ذکر ہوا ایک تو ٹیبلیٹس ہیں دوسری سرجری ہے تیسری ریڈیو آئیٹرنڈ ڈراپس یا ریڈیو تھراپی ہے تو یہ سارے علاج پاکستان میں موجود ہیں ساری جو ہنڈیٹ پرسنٹ جو انویسٹیگیشن کے ٹولز ہیں ٹی تھری ٹی فور سے لے کے فینس سے لے کے بائبسی سے لے کے آئیسو ٹوپسکین سے لے کے الٹرا ساؤنڈ سے لے کے ایمار آئے تک ہر چیز پاکستان میں موجود ہے تو بس شرط یہ کہ یعنی انٹیکس آب سسپیشن ہم کہتے ہیں وہ ہائے ہونی چاہیے ڈاکٹر کو پتا چلنا چاہیے کہ اس کو کئی مریض ایسے ہیں کہ ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ان کو دیکھ کے ہم کہتے ہیں یہ مہربانی فرما کے یہ ٹیسٹ کرا لیجئے تو مریض حیران ہوتا ہے ابھی کیوں کرائیں ہم ہم نے کہا ایسے ہی کرالیں کیا ہے چند سو کا ٹیسٹ ہے شاید آپ کو فائدہ ہو جائے تو کئی دفعہ ایسے بھی پتا چلتا ہے کہ تھاریٹ کا مرز ہے تو وہ ذرا فیملی میبرز کو تھوڑا سا اسیس کرنا چاہیے انیشیالی اور ڈاٹر سے رجوع کرنا چاہیے تو پھر یہ تو ٹیٹیبل اور کیوریبل ہو سکتا ہے روح صاحب میں ہمیں پہ تھوڑے دل کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت ہو ایک چھوٹی سے کمیشور بریک کا بریک سے واپس آ کر تھاریٹ کی بیماریوں کے مطالق مزید بات کی جائے گی ڈونٹ کو اینیویر موسیقی